نکتہ کی سیریز جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چادری ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہے بسورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقے محمد اینجنسی میں پیدا ہونے والا دس سالہ حماد صافی اس وقت اگرچہ صرف ساتھویں جماعت کا طالب علم ہے لیکن وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کم عمر ترین پروفیسر ہونے کا عزاز رکھتا ہے وہ اس وقت یونیورسٹی آف سپوکن انگلیش اینڈ کمپیوٹر سائنس میں باقاعدہ طور پر انگریزی بولنے کی تربیت حاصل کر رہا ہے حماد صافی نجیو سرکاری یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز کے طلبہ کو لیکچرز دیتا ہے اور وہ یہ کام بلا معافضہ کرتا ہے حماد بیق وقت بلاغر، موٹیویشنل سپیکر اور گرافک ڈیزائنر ہے وہ یونیورسٹیز کے طلبہ کو لیکچر کے دوران ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات بھی دیتا ہے اور ساتھویں جماعت کا یہ پشتون طالب علم انگریزی زبان بولنے پر بھی عبور رکھتا ہے حماد نے اپنے متعدد انٹرویوز میں اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ ایک سچا پاکستانی بننا چاہتا ہے حماد صافی کا نقطہ نظر ہے کہ اگر بھارت میں ایک اخبار فروش ملک کا صدر بن سکتا ہے تو پھر پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے انجینئرز اور ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں ہے اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جب میں یونیورسٹی کے طلبہ سے کلاس روم میں مخاطب ہوتا ہوں حماد صافی وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ بنی گالا میں خصوصی ملاقات بھی کر چکا ہے اور اس نے عمران خان کو اپنے ویجن اور مستقبل کی بنصوبہ بندی سے بھی آگاہ کیا تھا حماد کا عظم ہے کہ وہ فاتح میں بہترین تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھے گا اور اس ادارے میں بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جائے گی وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کا پہلا کم عمر ترین بچہ بنے گا جو اقوام متحدہ میں ممالک کے سربراہان سے خطاب کرے گا اور یہ خواب جلد پورا ہوگا وہ آج کل افغان ٹی وی پر سپر کیڈز پروگرام بھی کر رہا ہے جس میں وہ سماجی تعلیمی مسائل پر گفتگو کرتا ہے حماد کو پاکستان بھر کے سرکاری و نجلی تعلیمی اداروں سے دعوت نامیں موصول ہو رہے ہیں موسیقی